بسم اللہ الرحمن الرحیم میری سٹوڈنٹس آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے آج ہم ایکسرسائز 2.5 کا کوسٹین 1 جو ہے اس کا ہم سکسٹھ پارٹ سالف کریں گے 10x کے روٹ تو یہ بھی آپ کے سمارٹ سلیبس کے اندر موجود ہے تو جو ہمارے پاس رقم دی گئی ہوں اس کو وائی کے برابر ایزیوم کر لیتے ہیں سپوس کر لیتے ہیں let y is equal to 10x کے روٹ پھر بلکل وہی طریقہ کار کو ہم فالو کرتے ہوئے کہ left side پہ y کے ساتھ delta y کو ایڈ کر دیں اور right side پہ x کے ساتھ delta x کو ایڈ کر دیں تو ہم نے وہی یہاں پر پروسیس کیا کہ y plus delta y is equal to 10 into x plus delta x کے روٹ اب y کو ہم right side پہ لے آئیں گے delta y is equal to 10 x plus delta x کے روٹ minus y اور y ہم نے کس کے برابر سپوس کیا تھا 10 x کے روٹ کے اگلے سٹیپ کے اندر ہم y کی جگہ 10 x کو put کر دیں گے اب ہمارے پاس اس کو solve کرنے کے کئی طریقے ہیں لیکن جو آسان ترین طریقہ ہے وہ rationalization کا ہے تو ہم نے اس کو rationalize کیا rationalize کرنے کے بعد ہم نے پاس 10 x plus delta x کے روٹ whole square minus 10 x کے روٹ whole square over 10 x plus delta x کے روٹ plus 10 x آ گیا اب ہم نے یہاں پر my instrument کیا کیا کہ بٹے کے جو اوپر والی رقمیں تھی اس میں square square root سے cancel ہو گیا تو ہمارے پاس 10 x plus delta x minus 10 x بچ گیا اس کو ہم نے sine over cause کے اندر convert کر دیا تو باقی ہمارے پاس جو رقم بچ گئی وہ 1 over 10 x plus delta x square root plus 10 x square root اور into اندر ہم نے sine over cause کے مطابق اس کو expand کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کا lcm لے لیا lcm لینے کے بعد cause x plus delta x cause x اس کے بعد ہم نے اس کو solve کیا یہ page number 1 کا ہمارے پاس process complete ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس page number 2 کے اوپر simplification کے بعد ہمارے پاس 1 over 10 x plus delta x square root plus 10 x square root plus sine into x plus delta x minus x over cause x plus delta x into cause x آ گیا اس کے بعد delta y ہمارے پاس finally کس کے برابر آ گیا وہ یہاں پر میں نے لکھ دیا x minus x کے ساتھ cancel ہو گیا تو جب میں نے آپ کو my students previous exercises کی اندر بھی کافی دفعہ بتایا ہے اب دوبارہ پھر repeat کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس delta y کی final value آئے تو اگلا step ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو delta x کے ساتھ divide کرنا ہوتا ہے delta y over delta x اور sign delta x over delta x کو میں ایک سائٹ پہ لے گیا یہ 1 کے برابر آ گیا اب ہم نے limit کو apply کیا تو یہاں پر ایک step اور بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو short کر دیا تو d y by dx اب آپ غور کریں جب ہم نے delta x approaches to zero کو apply کیا تو apply کرنے کے بعد 10 x plus delta x تو delta x کے value zero ہو گئی باقی ہمارے پاس کیا بچا 10 x اور plus 10 x پہلے سے ساتھ آ رہا ہے اور 1 over cos x plus delta x تو یہاں پر بھی delta x کی جگہ پر ہم نے zero کو put کیا تو cos x into cos x آ گیا تو d y by dx ہمارے پاس کیا آ گیا 10 x کے root plus 10 x کے root یہ ہمارے پاس آ جائے گا two 10 x کے root one over cos square x cos x اور cos x کو جب ہم multiply کریں گے تو cos square x جواب آ جائے گا تو آخری step کے اندر y کی جگہ پر ہم نے اس کی value put کر دی جو کہ 10 x کے root تھی اور یہ sequence square x کیسے آیا یہ right side پہ جو one over cos square x ہے یہ sequence square x کے برابر ہوتا ہے اس لیے اس کی جگہ پر ہم نے sequence square x رکھ دیا اور نیچے ہمارے پاس two 10 x کے root یہ ویسے کا ویسے ہی رہا اور یہ ہی ہمارا final answer تھا تو my students آپ نے مجھے اس کی بھی اس کو solve کر کے اس کی pix کو واتس ایپ کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آمین